اسلام علیکم خاتم نظرات میں ہوں اسٹرار احمد قسانہ امپورٹنٹ چیزیں چل رہی ہیں قاضی فائز صاحب آپ کو پتا ہے کہ ان کی جو اپیسوڈ ہوئی ہے پارلیمنٹ کے والے سے اس پہ کافی ہم نے پہلے بھی پروگرمز کی ہیں اور ابھی بھی ہم آج بھی اس کو ذرا ڈسکس کرنے کی کوشش کریں گے اور دیکھیں گے کہ کیا معاملہ چل رہی ہیں کیونکہ یہ ایک ایسا ایشو ہے جس کے اوپر بہت سارے لوگوں نے اپنی اپنی اپینین دی ہے اور جس کے بعد ہم نے دیکھا ہے کہ جو ان کا ریاکشن ہے ان کا قاضی فائز صاحب کا وہ بھی آ گیا ہے اور اس کو میں نے تو جو ٹویٹ کیا اس میں یہ لکھا تھا کہ عزر گناہ بدتر از گناہ تو وہ بھی ہم دیکھیں گے اس کا بھی ذرا تجزیہ کریں گے اور مختلف چیزیں جو باقی چل رہی ہیں ان کو بھی ذرا دیکھنے کی کوشش کریں گے یہ ایسا ایک ہفتہ ہے کہ جس میں بہت ساری چیزیں ہونے والی ہیں اور خاص طور پہ جو آپ نے دیکھا ہوگا کہ جو ازاد کشمیر کے پرائم منسٹر تھے ان کو بھی آج فارغ کر دیا گیا ہے اور بڑے عجیب طریقے سے فارغ کیا گیا ہے اور اس کا میسیج جو ہے وہ کیا جائے گا کس طریقے سے جائے گا آئین کی جو گولن جبلی منائی جا رہی ہے منائی جا گئی تھی اس کے بعد اب کیا ہوگا آئین کی کچھ تھوڑی بہت چھنوائی ہوگی کے نہیں ہوگی پھر خاص طور پہ یہ جو قاضی فائز صاحب کے خلاف ایک گجرمالا بار کی طرف سے وہ بھی اس کا بھی ذرا تجزیہ کرنے کی ضرورت ہے پنجاب میں انتخابات کب ہوں گے یہ بھی ایک بہت بڑا کوئسٹن ہے پھر یہ جو کشمیر میں تبدیلی آئی ہے اس کا ہم نے دیکھنا ہے کہ یہ اشارہ کس کی طرف ہے کیا یہ اشارہ عمران صاحب کے لیے ہے یا یہ اشارہ جو ہے وہ شباز شریف صاحب کے لیے ہے اور جو سب سے بڑا کوئسٹن اس وقت اٹھاوا ہے وہ یہ ہے کہ کیا آج یوم علی بھی ہے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یوم شہادت ہے اسی دن کیا سپریم کورٹ اپنے اندر وہ شجاعت اور وہ بہادری کی داستان رقم کرس پائے گی جو کہ ہم حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حوالے سے سنتے آئے ہیں کیا وہ چیزیں جو ہم سپریم کورٹ کی طرف سے دیکھیں گے کیونکہ ہم دیکھ رہے ہیں کہ چیز جسٹس کو تو گالیاں پڑھتی ہیں لیکن مجسٹریٹ صاحبہ جو زیبہ صاحبہ ہیں ان کا وقار جو ہے وہ لگتا ہے کہ سپریم کورٹ سے بھی زیادہ بڑھائیں تو یہ ساری چیزیں دیکھنے بنی ہیں ان کا تذیعہ کریں گے اور چلیں گے لہوت اور بات کریں گے سینئر صاحبی اپنے بڑے بھائی سوہی مرگوب صاحب سے اسلامیں کے سوہی بھائی اللہ کا شکریہ سوہی بھائی یہ جو صورتحال آج کل ہم دیکھ رہے ہیں ایک تو مجھے یہ کہتا ہے کہ آپ سے اس طرح بات نہیں ہوئی یہ جو قاضی فائدیسہ صاحب نے پارلیمنٹ کے اندر جانے کا اور چلیں وہ چلے گے اس میں بھی چلیں کوئی بات نہیں گولن جبلی تھی شاید ان کو بہت زیادہ آئین کی پاسداری رکھنی تھی انہوں نے جانا تھا وہاں پہ پارلیمنٹ اس کا حصہ ہے تو انہوں نے جا کے دکھانا تھا اور انہوں نے اپنے اس میں کومنٹ میں بھی کہا اپنے جو ان کا ورجن آیا ہے لیکن جن لوگوں کے ساتھ وہ اسوسیئیٹ کر رہے تھے ان کے خلاف تو انہوں نے خود ڈیسینس دیئے میں ہیں انہوں نے فیصلے دیئے میں ہیں میمو گیٹ کا فیصلہ ہے پھر آپ کو پتہ ہے کہ جو حدیبیہ والا معاملہ تھا وہ بھی تھا عساق ڈار صاحب والا بھی معاملہ تھا تو یہ جو صورتحال ہے یہ یہ کیسے انہوں نے ڈائجسٹ کیا ہوگا کہ وہاں پہ چلے گے اور ان لوگوں کے ساتھ جا کے بیٹھ گئے یو ٹیک آنٹ پلیز شکریہ اکسانہ صاحب بڑا مخصوم آنا ہے جواب ہے کہ مجھے تو پتہ نہیں تھا کہ وہاں پہ سیاسی باتیں نہیں ہوں گی نہیں وہ میفیلے ناٹ میں گئے تھے وہی تو نا مجھے ان کو تو ماں بھی نہیں ہونا چاہیے بچے بچے کو معلوم ہونا چاہیے کہ ایک آدمی جو پارلیمنٹ میں جا رہے تو پارلیمنٹ سے وہ یدیون کر رہے کہ وہاں پہ کوئی کامون کی بات ہوگی اب تک کو کامون کی بات ہوئی کوئی نہیں جو بل تھا پروسیجر چینج کا اس میں کومیس سپریم پورٹ کے وہ تو پانچ منٹ میں ہو گیا اب آگے تو چل رہا ہے نا تو باتیں آپ نے بلکل طور پر فرمایا کہ جی وہ ان کو جگہ وہ دی جان بوجھ کے جان بوجھ کے جگہ دی گئی جہاں پہ درمیان میں وہ بیٹھ تشیری فرماتے ہیں ایک سائٹ پر ان کے ساڑا 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 اس کی ہیرنگ جاری تھی باقیدہ طور پر اس کی ہیرنگ جاری تھی ہیرنگ اچانک روگ گئی اور پھر کہا گیا کہ آج ہی فیصل ہوگا اور پھر انہوں نے حدیبیا پیپر مل کا فیصلہ سنا دیا جس میں انہوں نے نواز شریف صاحب کو بہت زیادہ اس فیملی کو ریلیو دے دیا حالانکہ اس میں اس حاق ڈار صاحب کی اپنی گبائی موجود تھی اور وہ مانتے بھی ہیں کہ میری گبائی موجود تھی تو ایک تو یہ مطلب بڑی اس میں غلط جس کو کہتے ہیں کہ ایٹیوٹی ہوئی دوسری یہ ہوئی کہ یہ عظیم کرنا کہ آئین کی بادہ دستی کے لیے ان کی شرط ضروری ہے وہاں پہ بھئی ان کو بلکل بے شک سپریم کورٹ کے جگہوں کو آئین کی بادہ دستی تحق کیا خوب کو بھی اس میں حصہ رہلا چاہیے تو اپنے طور پر سپریم کورٹ میں ایک جلاس بلا لیتے ہیں بلکل 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 یا جو ان کے گروپ کے لوگ ہیں ججز ہیں ان کے ساتھ کر لیتے ہیں کسی باہر کو کہہ دیتے ہیں کہ آپ آئین کی پچاس سالہ تقریبات پر کوئی تقریب رکھ لیں تو ہم اس میں آج تشریف لے جائیں گے اگر بہت زیادہ جس کو کہتے ہیں نا کہ آئین کی محبت آئین بھی تو تو ہوتی ہے نا کبھی قدیب نہیں وہ تو ہوتی ہے اتنا تو ہمیں ایڈوینٹیج انہیں دینا چاہیے ایک تو یہ ہے کہ اس میں ہم بلکل یہ تسلیم نہیں کر سکتے جو ان کی دلیل ہے کہ مجھے جانا چاہیے تھا کہ آئین کی بادہ دستی کا مانگا ہے آئین کی بالا دستی پارلیمنٹ کے اندر کتنی ہوتی ہے جب انہوں نے خود یہ دیکھ لیا کہ ارکانے پارلیمنٹ نے ان کے ساتھ جھوٹ بولا ہم آپ دیکھیں ایک پارلیمنٹ کہے کسی نے تو ان کو کہا نہ کہ وہاں سیاسی بات نہیں ہوگی اور پھر سیاسی بات کر گی ہم اب ان کو یہ سمجھ لینا چاہیے نا کہ ایک ایسا ادارہ جو متوقع چیز جسٹس کے موہ پہ جھوٹ بول رہا ہے کہ ہم سیاسی بات نہیں کریں گے پھر سیاسی بات کر گی تو ان جھوٹوں کا اعتبار ہے تو پوری پارلیمنٹ پہ یا جن لوگوں نے متوقع چیز جسٹس کے ساتھ جھوٹ بولا اب چیز جسٹس کو چاہیے کہ موٹو ایکشن لے کے پینل بنا کے پاس ہوا ہے اس کے تحت بنا کے کیونکہ یہ تو آئین کی اس ایک کو مانتے ہیں نا تو پینل بنائی اور اب انکواری شروع کریں اس کے تحت جو بھی انہیں کیا ہے تو ایک تو یہ ہے کہ پارلیمنٹ بلکل بھی آئین کی گولڈ جوبری ڈیزرڈ نہیں کرتی تھی دیکھیں آپ نے بلکل صحیح کہا کہ زیبہ چوڑی کی عزت پہ تو سب مرے جا رہے ہیں اور کئی جگہوں پہ جو ہے مقدمے چل رہے ہیں اور ہر آدمی جو ہے وہ زیبہ چوڑی ہے بلکل خواتین کی عزت ہونی چاہیے ہم چیز پہ یقین رکھتے ہیں اسلام خواتین بلکل بلکل تو اس میں اس کے لیکن اس سے ہٹ کے اسلام جو ہے وہ باقی چیز روگا بھی در دیتا ہے سپریم پور کا اپنی ایک عزت ہے ایک وطار ہے اس کو جس نے تہوبالہ کیا جس نے بہن کی گالی دی چیف جسٹس کو وہ ان کی قریبی بیٹی ویٹ ہے اور پھر انہوں نے خطاب بھی فرمایا اور اگر آپ دیکھیں تو بڑے لائٹر موڈ میں تھے مطلب کو چیف جسٹس اور بہت مطلب انہوں نے جیسے سارے معاملے کو کرنا پڑی یہ ان کو تو پھر واک اوٹ کرنا چاہیے تھا جب پرکان پارلیمنٹ نے ان کے ساتھ جھوٹ بولا جب سپیکر نے یا چیئرمنٹ سینٹ نے یا پی ایم نے جس نے بھی ان سے رابتہ کیا جس کا بھی لیکٹر گیا انہوں نے ان کے ساتھ جھوٹ بولا تو ان کو واک اوٹ کرنا چاہیے تو ان کو آنے ہی نہیں چاہیے تھا بجائے اس کے ان کو جزوی ساتھ سٹاب کر دینا چاہیے تھا تو یہ ساری چیز اور پھر یہ دیکھے نا اور پھر یہ بھی یہ بھی ہو ساتھا تھا سوہ بھائی کہ وہ تشریف لاتے اور آہ وزٹرز گیلری جو ہے وہاں پہ بیٹھ جاتے اپنی پریزنس شوک کرتے کہ جی میں آگے ہوں آپ کے لیے میں یہاں پہ حاضر ہوں لیکن چونکہ میرا مقام اسٹرہ کا نہیں ہے کہ میں اسمبلی کے اندر ہوں تو میں یہی سے بیٹھ کے اپنی جو اپنی یعنی آپ ہمارے ایم 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 کے برابر ہیں ان کو یہ مجھے اگر ایم 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 کی سیٹ پہ بتھایا جاتا ہے کبھی نہ بیٹھ تھا مجھے تو صحیحی بات ہے بہت تکلیف ہوتی کہ میں کیوں ایک ایم 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 کی سیٹ پہ بیٹھا ہوں تو ان کو اس سیٹ پہ نہیں بیٹھا جیسے انہوں نے کہا کہ مجھے کہا گیا کہ یہ سیٹ کی مقصود کی مقصود پہ بیٹھ گیا اب دیکھیں پرائیم منسٹر کے لیے تو الگ سے سیٹ ہے سیم منسٹر کے لیے الگ سے سیٹ ہے اسی طریقے سے جو آفیسر صاحبان آتی ہیں ان کے لیے بھی الگ چیٹی ہوتی ہیں آپ دیکھیں کہ جی کچھ سٹاف جو ہے وہ سپیکر اور چیرمن سینٹ کے آگے فرنٹ پہ بیٹھا ہوتا ہے ان کے لیے ظاہرے ایک سپریم پورٹ کے سینئر جنٹ ہیں ان کے لیے ایم 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 کی سیٹ مختص کرنا بالکل وقار کے منافع ہے یہ تو ایسی ہے جو کتار بند ہو کے بار کے کلاس میں سیٹ پر جو اینے وہ تو پرائیم منسٹر اور سپیکر آگے بیٹھ جائیں اور جو مین لوگ آگے کچھ پہ پیٹھ جائے فرنٹ پیٹھ کے لیکن مجھے ایک چیز بتائیں ایک چیز مجھے بتائیں کہ آپ نے ماشاءاللہ سینئر ہیں بڑا آپ نے کلوزلیز واج کیا سارا کچھ آپ کی لائف میں اس طرح کا کبھی آپ نے کچھ سنا ہے کہ کبھی کسی سیٹنگ جاج نے اس طرح کا کام کیا ہو اور اگر کیا ہو تو ہمیں بھی انلائٹنگ کر میں جمالی صاحب بیٹھ ہے سپری کول میں ایسے میرا خیال ہے ایک ساتھ واقعات ہیں وہ ساری جب پارلیمنٹ میں پیش ہوئے تھے یہ گئے تھے تو میرا خیال ہے کہ یہ ایک سابق تھی جسٹس نے گئی کہیں ملاقات ہیں کہ ساکر بنسان کا کے لیے بیانات بھولے سے تنبیل نہیں نہیں لیکن 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 اس طرح اس طرح جا کے پارلیمنٹ کو ایڈریس کرنا اور ایم این اے کی سیٹ کے اوپر بیٹھ کے ایڈریس کرنا سپیکر کے سامنے تو اس طرح کا یہ آپٹکس تو ہم نے کبھی نہیں دیکھا یہ تو تاریخ لکھی داری ہے نا تاریخ رقم ہو رہی ہے یہ تاریخ رقم ہو رہی ہے یہ تاریخ رقم اچھا اب 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 یہ درہ مجھے بتائیں یہ تاریخ تو رقم انہوں نے کر دی تو کیا یہاں سے اندازہ ہوتا ہے کہ ان کا کچھ جو ذہنی فریم ورک ہے وہ اس طرح کا ہے کہ وہ اب جو ہمارے چیف جسٹس صاحب ہیں وہ بننے کی اہلیت رکھتی ہیں کیونکہ یہ جو چیزیں ہیں یہ دیکھیں نا جس دن سے ہم دیکھ رہے ہیں پیچھلے کوئی تقریباً تین چار ہفتوں سے وہ ایک عجیب سے ایکٹویزم کے اندر چلے گئے میں ہے ایک عجیب سا ان کا موڈ جو ہے ایک فریم ورک جو ہے منٹل فریم ورک وہ اس میں چلے گئے میں تو کیا یہ آپ سمجھتے ہیں کہ is he fit to be the chief justice of پاکستان اگر آپ گجرانوالا بار کا پورا ریفنس پڑے نا جو انہوں نے فائل کیا ہے دو سو نو کے طے ہیں اس میں انہوں نے کہا کہ اس قدر انسیبل ہیں کہ یہ مختلف چیزیں جو ہیں نا وہ بیان کر رہے ہیں اور یہ یہ اٹیکل دو سو نو کے طے ہیں نا یہ دو سو نو کے طے ہیں دو سو نو کے طے ہیں جو کانسلے وہ بیٹھتے نا اس میں ان کا جو ریفرنس گیا ہے اس میں انہوں نے کہا ہے کہ یہ کیوں مطلب فیصلے اقبارات کو جاری کرے جج کا کام نہیں ہے کہ وہ پریس لیزیں جاری کریں ہاں اس کے لیے سپریم کوپ کی ویب موجود ہے جو پچھ بھی انہوں نے کرنا ہے وہ ویب سائٹ پہ کریں لیکن وہ کچھ میڈیا مائنڈیڈ ہیں پھر اس میں بار کانسل نے یہ بھی کہا ہے کہ ان کا جو ریفرنس ڈوہزار انیس میں فائل گوا تھا وہ ابھی کسی نتیجے پہ نہیں پوچھا اور اس سے پہلے کیوریٹیو ریفرنس کے لیے ریفرنس آ گیا کہ اس کو واپس لیا جائے اب کل جو بات چیز ہم سن رہے نا کہ ہوئی ہے چیف جسٹس کی اور مطلب کو چیف جسٹس کی اس کا بھی پس مندر یہی ہوگا کہ جو کیوریٹیو ریفرنس آئی ریفیو آئی ریفیو آئی ریفیو آئی طریقے سے اپنی گولڈے جبلی پہ بڑھوز ہوا آئین کو تو انہوں نے جو ہم پہلے سے کہہ رہے ہیں کہ دفن ہو گیا ہوئی ہے وہ گڑی خدا بخش میں اور مکلی مقامات پہ اس کے چوٹے چوٹے دفن ہیں اس کے جو روئے ہیں عمریت کی وہ بڑی دندناتی پھیر ہیں اس وقت پاکستان کے اندر اور میں تو بلکہ یہ کہوں گا کہ رمزان میں شیطان بند ہو جاتا ہے لیکن کچھ زیادہ کھل گیا اس مرتبہ پاکستان میں خاص اور شیطان کی نظر آ رہی ہے دیکھیں ایک اے میں نے کھڑا ہوتا ہے وہ گاڑیاں دینا شروع ہو جاتے چیز جس تو کچھ کھڑے ہوتے ہیں وہ سپریم اور وہ اور وہ بائی دائے بائی دائے جب یہ فائد عیسیس صاحب وہاں پہ تھے تو حضرت وہاں پہ موجود تھے جنہوں نے گالیاں دی تھے اور انہوں نے کوئی ریاکٹ نہیں کیا ہاں انہوں نے کوئی ریاکٹ نہیں کیا ہاں انہوں نے کوئی ریاکٹ نہیں ہے اصل میں سیگنال تو یہ ہی گیا ہے کہ فیوچر کی جو سپریم کورٹ ہے وہ اس سپریم کورٹ کے مقابلے میں بہت زیادہ نہیں ریلیو دے سکے گی پبلک کو یہ تو ہم نے دیکھنا ہے نا کہ سپریم کورٹ کتنا چیک این بیلنس کائن کرتی ہے مکننہ کے ساتھ جا کے اس ادارے کا بیٹھنا جو چیک این بیلنس کائن کرنے کے لیے کچھ مایوب سا لگتا ہے ہم نے نہیں دیکھا کہ کامی تاریخ میں یا یورپی تاریخ سکر یہ لوگ چیورے میں کوئی جج پارلیمنٹ میں گیا ہو میں نے نہیں دیکھا کہ بریٹش پارلیمنٹ میں کوئی سوے جس کے کوئی جج گیا ہو یا مطلب کے случа جس نے جیس جس جس گیا ہو میں 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 سوے بھائی میں نہ کوئی ایک کوئی اگر justement ان یہ ج Destiny ہس جو جو متوقی ہے جس نے مضح جیس بننا اس کو تو بیسی پارلیمنٹ میں نہیں جانا چاہیے تاکہ کل کو کوئی یہ نہ کہے کے یہ اس وجہ سے چیس جیسٹرisma بنا دیا گئے تھے یہ پارلیمنٹ میں گئے تھے ہاں 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 ان کو اس موقع پہ تو اپنی پرموشن کی بھی جاتی نیوٹرل رہنا چاہیے تھا کیونکہ پرموشن کے لیے تو ٹھیک ہے سینیورٹی ہوتی ہے لیکن آپ جیکھیں نا کہ آدمی میں پانچ نام اور کبھی چھے نام جاتے ہیں کبھی ساتھ نام جاتے ہیں اسی طریقے سے سپریم کورٹ میں ہر ادارے میں تین نام تو کم از کم جاتے ہیں ہاں تو ٹھیک ہے سینیورٹی کا سجاد علی شاہ صاحب نے بنایا تھا لیکن پھر بھی اس میں ایک لیوریج میں اگر چیف جسٹس کس پارلیمنٹ کے ذریعے سے بنا تو لوگ کیا کہیے میں نے میں نے کل ایک واقعہ سنایا تھا اور اس کا میں اینی شاہد بھی ہوں آہ دوہزار پانچ میں جب امریکہ کے جو پریزنٹ آہ چیف جسٹس صاحب ہیں جب انہوں نے اوٹھ لیا تھا دوہزار پانچ میں آہ یہ سیونٹینٹ آہ چیف جسٹس ہیں ابھی تک بھی ہیں اور آہ جب انہوں نے اوٹھ لیا تھا تو پریزنٹ بوش نے ان سے آہ وہاں پہ ان کی موجودگی میں اوٹھ ہوا تھا ایک بزرگ آدمی تھے انہوں نے ان کا اوٹھ لیا تھا مجھے یاد نہیں وہ کون تھے لیکن انہوں نے اوٹھ لیا یہ آہ وائٹ ہوسٹ میں اپنی ایک گیلری کے ساتھ اندر سے آئے تھے پریزنٹ کے ساتھ اوٹھ لیا اوٹھ کے بعد پریزنٹ نے کہا دی کہ آئے ہیں چلتے ہیں جا کے ٹوست وغیرہ کرتے ہیں بیٹھتے ہیں گپ شپ لگاتے ہیں تو انہوں نے ریفیوز کر دیا تھا انہوں نے کہا کہ نہیں now i am the chief justice of united states of america now i cannot go with you ادھر ہی انہوں نے کہا کہ نہیں اور یہ میسیج چلا گیا اسی ورک پریزنٹ بوش کو بھی اور ان کی پوری administration کو کہ he means business اور یہ یہ جو صورتحال ہے یہ ابھی جو بوش انہوں نے سارے ٹرمپ نے جو جیج نام رکھتے ہیں سبری پورٹ میں اور موسیقی پورٹ میں ان کے بارے میں یہ کہا جاتے ہیں بہت conservative ہیں اور switcher میں سپورٹ کریں گے آہ وہ جیج اب دیکھیں گے اس وقت آپ دیکھیں گے کہ کس کا طرح اکٹرمپ بھی مسے ہیں اب دیکھیں خود وہاں پہ ایک impression نہیں جا سکتا تھا کہ ڈیسٹی کے ٹارڈی نے ان پہ لگا دیا فردیش اور مہروجیل میں انہوں نے مجھے 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 یاد ہے سوہ بھائی انہوں نے یہ کہا تھا judging is different from politics دیکھیں کتنا خوبصورہ جمعہ انہوں نے کہا تھا judging is different from politics تو یہ ہمارے میرا خیال ہے کہ جو judges ہیں ان کو بھی تھوڑا سا کچھ خیال کرنا چاہیے ہمارا مزاق اڑھ رہا ہے انڈیا میں ہمارا مزاق اڑھ رہا ہے باقی جنگوں پہ ہمارا مزاق اڑھ رہا ہے اور یہ چھوٹی چھوٹی حرکتوں میں اپنے آپ کو انہوں نے involve کیا ہوا ہے اور پوری دنیا میں ہم لوگ ایک laughing stop منگ ہیں انڈیا میں جوڈیشری اپنے آپ کو نکالنے کی کوشش کے لیے crisis ہے پچھلے دنوں جسس کی ایم جوزف نے ایک ہیڈن کے دوران کہا کہ government important ہے government action نہیں لے ری چونکہ کراس کے قریب ایٹ مانگرز میں ریلیاں کی مہاشرہ میں اور دو سو کے قریب ہی ایٹ مانگرز کی ریلیاں مختلف علاقوں میں تو سپریم کورٹ نے کہا کہ ریاست important ہے اور ایسی ریاست کا کوئی وجود کیوں ضروری ہے یہ ہمیں سوچنا چاہیے اس کا مطلب یہ تھا کہ انڈیاں ریاست کا وجود ضروری نہیں ہے کیونکہ وہ انصاف نہیں دے سکتی اپنے بائیس سیسٹو بیس کرون بسلمانوں کو تو جب جو مملکت انصاف نہیں دے سکتی اس مملکت پہ وجود پہ لوگ نشان لگا دیتے ہیں ہاں انڈیا نے سپریم کورٹ پہ بہت الیگیشنز تھے لیکن بیس نے جب ان کو ان کے طاروں پہ کھڑا کرنا شروع کیا انصافتوں پہ جلتے زمنا کو جب وہ افسر دے گئے اور ان سے سوال ہوا گیا آپ کبھی انصاف کریں گے آپ یو اے پی کے جو متنازہ قوانین ہے ایکس کولونی اپا جو اس کے تیتہ آپ مسلمانوں کی گرفتاریاں چاہ رہے ہیں انہوں نے آتے پیسے تھوڑا اچھا روک لگایا ابھی مکمل دور پر لگا تو نہیں لگا دیا تو ہمارے ہاں سپریم کورٹ اپنے 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 دے رہی ہے کہ وہ بالکل نیوٹرل ہے اور اس کی پاپا جو ہے نا وہ اپنے اس کو لگتا ہے کہ سلسل کرنے چاہ رہے ہیں میں پھر کہا ہوں کہ سپریم ہاں جی پلیز گوئیڈ کمپلیٹ کر لیں اپنے سینٹنس ہی کوٹ نہیں جب مارچالا کو دسکوالی فائد وہ کیا تھا سپرا انسٹیوشن کرا دے یہ ختم کیا تھا بوتوں کے دور میں جب اپریل میں مارچالا لگاتا ہوں تو ہائی کوٹ نے کہا تھا کہ جو ہماری انصاف کرنے کی انہارنٹ پاور ہے آپ اس کو چھین نہیں سکتا ہے ہم اب آپ دیکھیں کہ ہم نے بھی گولڈ جوبلی منای یہ اس کی پچاسمیں سال کرامنا آئی ہے آئین کی ہم دیکھیں تو آئین کب کب ناکام ہوا آئین ناکام ہوا انیس سو ستر میں ستر میں جب دو سو تیس کے قریب لوگ چار اپریل تک شہید ہو چیتے ہوئے تھے دو سو تیس لوگ آپ نیویورک ٹائمز کا والسٹی جنرل کو پڑھیں تو انہوں نے اپریل میں یہ لکھا تھا پانچ سو اپریل کو لکھا تھا نیویورک ٹائمز ہیں کہ دو سو تیس لوگ یہی ہوئے مختلف شہروں میں اب تک جب سے یہ لوگوں کی اتجاجی کمپین شروع ہوئی ہے اور بیش ماہ لوگوں نے جانب وہ ہر سالے کی پرسول پرمپ لے لے کئی عرب روپے کی پروپنی کے لاؤس ہوگا تو آئین نہیں بچا سکتا اور جنرل زیان نے کہا کہ آئین میں کوئی ریمیڈی نہیں ہے بھٹو نے سات ساتھ سرامیم کر کے آئین کو ہلیہ بگاڑ دیا اور بھٹو صاحب مان دیتے کہ میں آئین کی ساتھ سرامیم واپس لے لیتا ہوں جس میں تمام پاور ون نائنٹین آئین سلب ہو گیا تھا اپنا ٹین کو سلب کر دیا تھا انہوں نے تین مہینے کے تک آروٹری جس کو کہتے ہیں جیل رکھ لیتی جیسے اب ہو رہی ہے اب بھی آپ دیکھتے ہیں کہ آئین اس وقت بھی ناکام ہے آئین پھر جنرل زیان ہے اس میں ایک سرامیم کی تو وہ بات میں ختم ہو گئی منصور کر دی گئی اب آپ دیکھیں کہ آئین کے پاس ایک اور بڑی ناکام نہیں کہ ہم کہتے ہیں نا کہ اسمبری توڑنے کا سیار صدر صوری گورنرل چیف ملسٹر اور پرائم سر کو ہے اب یہ کہتے ہیں کہ اس کا مطلب یہ ہے کہ آئین میں جو چیف ملسٹر کو اسمبری توڑنے کی پاور دیدے یہ وہ غلط ہے دیکھا نا کوئی سرسینیور نہیں ہے توڑ میں پھر ابھی چیف الیکشن کمیشنر نے کہا کہ صدر کیوں ڈیٹ اناؤنس کر رہا ہے میں کروں گا اس کا مطلب یہ کہ آئین غلط ہے آئین کی ہم نے یہ والی شک بھی ایک سو بارہ بھی غلط قرار دے دی کہ صدر ڈیٹ اناؤنس کرے گا تو آئین کی تین شک ہیں تو پانچ گھنٹے میں غلط ہو گئیں اور آئین کی شکوں کہتا ہے جو رول بنے جیسے انیس سو سی کے سپریم کورٹ کے رول بنے وہ بھی غلط تھے کیونکہ اب پروسیجر آگئی ہے کہ جی بہت بہت زیادہ سروب موٹیکشن ہو گئے تو سر آئین اس آئین کے ہم گولڈن جوبلی منا رہے ہیں جس آئین کو ہم اب ہی اپنے مسائل کے جڑ سمجھ رہے ہیں ہاں ہوئی نہیں سکتا جو آئین کے آٹیکل ایک سو بارہ ہیں اور جو چیف منیسٹر کا آٹیکل اسمبلی توڑنے کا افتیار ہے وہ دونوں تباہ کونے جمہوریت کے لیے یہی کہہ رہے ہیں نا کافلی اپنا سوری نون لیگ اور پیوز پارٹی تو اس کا مظل یہ ہے کہ آئین میں تباہ کنشی کے موجود ہیں جو ملکی محیشت کے لیے نقصان دے ہیں تو پھر شاید اسی وجہ سے کسی نے یہ کہا تھا نا شاید پھر اسی وجہ سے کہا تھا کسی نے کہ یہ سالگیرہ منانے کی بجائے ڈیتھ انیورسری منانی چاہیے تھی آئین کی جو جو پڑیوز کی کچھ نہیں کر رہا جو ڈیلیوری کچھ نہیں کر رہا تو اس میں ہمیں اس طرح کی آئین کی ضرورت کیا عوام کو دیکھیں آئین کو اگر ہم عوام کے پسمندر سے دیکھیں این ایک عوام کو آئین کے آرٹیکل میں پچیسے عوام سے کوئی تعلیم کے کوئی سولت مویے اثر نہیں ہے کہ تعلیمی سولت فری ہونی چاہیے میکرک تک اور اس سے اوپر بھی اب عائین میں عوامی بہبود ہے کہ آپ نے شفاف گورنمنٹ دینی ہے شفاف ٹرانسپیرنس سسٹم دینا ہے نا اب آپ مجھے بتائیں کہ کہاں ملک میں ٹرانسپیرنس سسٹم ہے کبھی کہتے ہیں پانچ بلین روپے کے یومیا کرپشن ہو رہی ہے پرانے زمانے میں اب تو ڈالر کیونکہ ڈھائی گناہ احنانس کر گیا تو یہ پانچ بارہ عرب یومیا کر لیں ملک کم از کم کم از کم کو پندرہ سو عرب ہزار عرب روپے کی کریکشن ہو رہی ہے ایک سال میں تو آئین کہاں اور آئین کے تحت بننے والا نظام اور اس کی جمہوریت جو آئین کے تحت قائم ہوئی وہ نہیں تحفظ کرنے میں کامیاب ہو سکی اسی طریقے سے آئین کے تحت جو ادارے بنے نیب آئین میں موجود ہے لیکن ناکام ہیں ہم کہتے ہیں کہ نیب نے ملک کو نقصان کو چایا اور بہت سے لوگ کہہ رہے ہیں خاص طور پر شایز کا کارنباسی کے نیب کوئی توڑ دیا جائے تو آئین نے جو ادارے کا ایم کی وہ بھی ناکافی اور مصیفت بنے ہوئے تھے ہم ایک اصحر تک یہ کہتے رہے کہ جو جو سپریم کوٹ ہے وہ صحیح انصاف نہیں دے رہی اور کبھی ہم نے کہا یہ کینگرو کوٹ ہے کبھی ہم نے کہا یہ چمک کے زیرے سائے کبھی ہم نے کہا کہ جس کے اندر جو ہے وہ انقلاب آنا چاہیے جو جریف کیسوں کی مدد سے آ دی گیا تو کینگرو کوٹ چمک اور مارچل آ کے جو سب کچھ ہوتا رہا زیرے سائے رہیوں دالتے ہیں ہم تو سب کچھ ہوتا رہا اب کسی آئین کے تحت جب جو جج بنے وہ بھی صحیح نہیں تھے پھر آئین کے تحت طریقے کار چینجھ ہوا کہ جی پارلیمنٹ بیچ میں آئے گی جو جیوڈیشل کمیٹی بنے گی تو آئین ایک مسلسل ایسے عمل میں جب بھی کوئی سیچریشن ارائید ہوتی ہے اسی دن چیز کے بارے میں آرٹیکل کے بارے میں تم بھی پتہ لگتا ہے آئین میں تو اس کا حل موجود نہیں ہے ہاں تو ایک یہ ناپائدار دلے پر نہیں کر رہا ایک یہ جو ملکی مسائل کا حرف فرام نہیں کر سکتا ہے نیتیں ٹھیک نہیں ہیں شیطان اگر کھلا پھر رہا میں پھر کہوں گا شیطان اگر کھلا پھر رہا تو کوئی نظام انصاف کا چلنی سکتا کوئی نظام انصاف کا چلنی سکتا چلنی سکتا اچھا اب ذرا سوہ بھائی میں رہے بتائیں کہ یہ جو انتخابات کا معاملہ ہے آج کیا آپ ایکسپیکٹ کر رہے ہیں کہ چیف جتی صاحب ایک دم وہ کچھ کھا پی کے آئیں گے اور کہیں گے کہ تو اڈی ایسی دیت ایسی آپ نے جو جو الیکشن کمیشن نے کیا ہے جو رپورٹ دی ہے اس کے بعد دیکھیں نا ازاد کشمیر کے سپریم کورٹ میں ہائی کورٹ نے تو کچھ نہ کچھ کر کے دکھا دیا ہے کیا ہمارے سپریم کورٹ میں بھی اب اتنی سپائن ہمیں نظر آئے گی کہ جن لوگوں نے توہین کی ہے ان کے اصل توہین تو یہ ہے وہ آزاد کشمیر کے پرائیم میسٹر ہیں تو جو کیا ایک دو لفظ ہی بولے نا کھلوار کہا دیا اس نے یا جو کچھ بھی ہے لیکن یہ تو اصل توہین تو یہ ہوئی ہے یہاں پہ کیا سپریم کورٹ ریاکٹ کرے گا اس کے بارے میں دیکھیں صرف بات یہ ہے کہ جو آزاد کشمیر کا فیصلہ آیا نا وہ آپ کو تھوڑا سا ذہن میں رکھے ہیں کہ جلگت بلکستان سے کیا ہوا جلگت بلکستان کے جو چیف منسٹر تھے انہوں نے بڑا سپورٹ گیا امران خان کو اور وہ ان کو اپنی گاڑی میں لے گئے مختلف لوگوں کو ٹھیک ہے ان کی سپورٹ کے لئے پہنچے جو شیبلی فراس تھے ان کی سپورٹ کے لئے پہنچے اور ان کے پھر گارڈ بارڈ کا بھی مسئلہ کھڑا ہوگا تو میرا خیال ہے کہ یہ جو اس کو ڈسکوالیفائی کیا ہے آزاد کشمیر کے چیف منسٹر کو آپ کو یاد ہوگا کہ ان کے موڈیٹر سر چلی تھی ان کے شاپنگ پلازا پر بھی شاپے شاپے پڑے تھے وہ سیل رہا ہاں آگ لگی تھا ہاں بعد میں پھر شاپنگ پلازا جگ کھل گیا تو پھر آگ لگ دی تو آگ دی پھر آپ کو پتہ یہ آگ جو لگاتا ہے آگ لگانے والے لگا لیتے ہیں آگ جب لگنی ہوتی ہے یہ تو ویسی کوئی ان کی اچھی کتابوں میں نہیں تھے جیسے گود بک ہوتا ہے نا تو اچھی بکس میں نہیں تھے اور یہ اچھلی سیجنل بھی ہے جو گلگت بستستان کے تیم میں سے سپورٹ کرنے کے بیٹا تمہارا ساتھ بھی یہ ہو سکتا ہے ہاں اچھا گلگت بستستان ان کے پولیٹیکلی زیادہ سنسیٹیو ایریہ ہے پولیٹیکلی زیادہ سنسیٹیو ایریہ ہے ہاں اس لیے ابھی یہ لوگ داریکٹ چھیر چھار کرنے کی بتائے اس کو انٹریکلی چھیر چھار کیے کہ ہم یہ کر سکتے ہیں ہم آپ دیکھیں نا کہ گلگت بستستان کے مسئلے میں جو رانہ سنہ اللہ کے ان کے بیانات بھی دبے دبے رہے کوئی اتنا کھل کے سامنے نہیں آئے اور جو بہت زیادہ بہت دفاع انہوں نے بھی کوئی طرح نہیں بولا حالانکہ وہ گلگت بستستان کے سی ایم آپ کو معلوم ہے کہ اسلامباد میں بھی رہے ان کے جن میں لہوب میں بھی رہے تو یہ چیزیں دینا یہ سبق ہے اچھلی ان کے لیے اور عمران کے لیے کہ ہم تمہیں صدا کر دیں گے یہ لوگ یہ سمجھ رہے ہیں کہ شاید یہ سبق ہے کہ شہباز شریف نہ ہلوں گے یہ اچھلی سبق ہے جیسے ہے نا کہ اس وقت تو ایک طرف ہے کچھ اور دوسری طرف کچھ اور ہے تو یہ سگنل ہے چیپنے سے ہاں یہ عمران صاحب لیکن لیکن مجھے اب ذرا سپریم کورٹ کی طرف آئے نا سپریم کورٹ میں کیا ہونے جا رہا ہے کیا چیز جسی صاحب جو ہیں چودہ چودہ کو الیکشن کروانے کی پوزیشن میں ہیں کیا وہ کروائیں گے یا نہیں کروائیں گے question is this very very clear question نہیں ہے پوزیشن میں کروانے کی نہیں کروا سکیں گے کیونکہ تیہتر کا عین ہم نے بتایا کہ اس کے پاس کسی مقصدے کا حال نہیں ہے جب وہ رونما ہوتا ہے اب تیہتر کیانے میں لکھا ہوا ہے کہ cabinet responsible ہوگی اب کل رانہ صانوالہ نے دانت یوں نکالتے ہوئے چمداتے ہوئے کہا کہ ایسی منسٹر ایوکی جرسی سے پوری کابینہ کو بلانے ساتھ ہی انہوں نے اتنے ڈیسنگ قسم کی اسی رکنی ستر رکنی کابینہ بنا لے کہ بلا کے دیکھو کمرہ عدالت بھی بھر جائے گا اور کوئی پتہ نہیں کہ سپری کوٹ میں جانے سے پہلے دنگ بھی وزیر اور بنا دے گے چلو کمرہ عدالت اور بھر جاتے ہیں ویسے انتہائی شرمناک صورتحال ہے ہمارے لیے جو پالک جو سیکسی خزانہ تھے وہ چونکہ اس چیز کے حق میں نہیں تھے وہ چاہ رہے تھے کہ فائننسے ریلیس سکیے گئے ہیں تو ان کو ذمہ داری سے بچنے کے لیے باہر بیش دیا جائے کہ جی انہوں نے ورلڈ بینڈ کے ساتھ مذاقرات کرنا ہے ہم تو ان کو تو باہر کسی لیے بھی جوایا جیا اب اندر جوہیں وہ پوری کابینہ جو جواب دیا ہے اچھا کابینہ جوہے اس کو اس کی جواب بھی ممکن نہیں ہے کیونکہ پوری کابینہ کو بلائیں گے کابینہ کہیں کہ ہمارا معاملہ تو پارلیمنٹ میں پڑا ہوا ہے ہم ہم اب کہتے ہیں جب بل پیش کیا تھا پروسیجر امینڈمنٹ کا سپریم کورٹ کے روز میں تو وزیر قانون تارر صاحب نے ارشاد فرمایا کہ بڑا ارچنت ہے آپ ابھی کریں ابھی کریں ہم 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 اور پھر انہوں نے قائمہ کابیٹی کو پیش کیا تو اس کو بھی کہا کہ یہ کہ تو بھی کر دیں اور پھر ملتان سے دہیر صاحب کھڑے ہو گئے انہوں نے کہا جی بڑی ارجنسی ہے میں کمیٹی کا ممبر ہوں ابھی بھیجیں میں ابھی کرتا ہوں ہم ہم اس طرح کا اسٹیٹمنٹ تھا اب جب یہ اکیس ارب روپے کا معاملہ پیش ہوا تو وہ قائمہ کمیٹی کے سبور دو گئے اور کسی نے نہیں کہا کہ یہ ارجنسی ہے ہم 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 ایک چیز ہے ارجنسی ہے لیکن کسی نے نہیں کہا ہم 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 ایک میلز کہ آج یہ پارلیمنٹ کو اب یہ کیسے مثلا سپریم کورٹ جو وہ پارلیمنٹ کو کہیں گی کہ آپ پیش ہو حدالت میں ہم ہم تو آئین میں اس کا حل موجود نہیں ہے تو آئین میں اگر حل موجود نہیں ہے تو پھر ظاہر ہے کہ چیف جسٹس صاحب بھی چھپ کر کے آرام سے آہ اسی تمخواہ پر کام کرتے رہیں گے جو ابھی کر رہے ہیں اور الیکشنز جو ہیں وہ پھر نہیں ہوں گے چارہ کوئی نہیں نا ہم دیکھیں اگر چیف جسٹس اس وقت میں ہوتا ہم ہم کئی دفعہ کہا ہے میں نے بھی کہ میں ہوتا ہم 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 تو ہے تو میں ایک بڑا تھوک بجا کے ریزائن لکھتا ہم ہم ہے تھوک بجا کر ہم ہم اور ات میں ہم پاکستان کی جو پلٹکل حصی میں ججور کے ساتھ ہوتا رہا ہے وہ پورا لکھتا ہم ہم اور تو دکھ سے یہ کہتا کہ میں جسٹس منیر جیسا نہیں بن سکتا نہ میں جسٹس انوارولڈجس کی طرح کوئی نظریب دراجہ کرنا کروں ہم 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 اور نہ میں پارلیمنٹ کیا گے سرنگو ہوکے کسی میں نیکی سیٹ پہ بڑا جمع ہونے کے قابل سمجھتا ہوں نے آپ کو ایک انفرادیت ہے عدالت کی وہ قائم رکھنی ہے پھر میں اس میں چار شیٹ کرتا کہ یہ یہ میں کرنا چاہ رہا تھا میں ناکام ہو گیا اور اب عدالت دیکھتے ہیں کہ کیا روح اختیار کرتی ہے فیچر میں عوامی مسائل کے حال چلیے اور پھر میں چک کر کے اب بوریا بسترتا وہ اٹھاتا اور لاہور آجاتا یہ ہے اس صورتی حال کا حال تاکہ ان کو بھی پتہ لگے کہ تیہتر کے آئین نے ملک کے ساتھ کیا کیا دیکھیں یہ ملک میں اس پر جو کچھ بھی ہو رہا ہے وہ تیہتر کے آئین کر رہا ہے تیہتر کے آئین نے ہی ملک کو ایک ایسے منجدار میں فسا دیا ہے جہاں پہ کشتے دوڑ رہی ہے اور ایک طرف عوام جہاں وہ رو رہے ہیں آٹے کے لیے لڑ رہے ہیں اور لوگ اب جہاں پہلے ایک کلو آٹا لیتے تھے وہاں آدھا کلو آٹا لیتے ہیں اور حکومت مسکرار یہ تیس گاڑیوں کے کافلے کے ساتھ شہباز شریف صاحب پبلک کے مسائل معلوم کرنے کے لیے کل فیصلہ بات پہنچیں تیس گاڑیوں کے ساتھ جتنا پیسہ انہوں نے پیٹرول پہ اور اپنے سیکیورٹی پہ خرچ کے اتنا پیسہ اگر وہاں کے لوگوں کو دے دیتی فیصلہ بات کے تو شاید دو چاہتے لوگوں کو تین وقت کا کھانا میسر آ جاتا تو ایک طرف ہم کہتے ہیں کہ ہمارے پاس پیسے نہیں ہیں دوسری طرف ہمارے ایک دن کے خرچے سے ہی اپنا ایک دن کے تنسائیں نہیں کر سکتے ہیں جو یہ لوگوں کے ساتھ ہیں ہمیں شرم آنی چاہیے ہم گولڈن جوبلی منا رہے ہیں اور بلکل جس نے بھی کہا ہے صحیح جملہ کا ہے کہ ہمیں تدفین کی گولڈن جوبلی منانی چاہیے قیان کی اس کی منظوری کے نہیں ہے آہا ویری سیٹ اچھا سوہ بھئی یہ مجھے آخر میں یہ بتائیں کہ ایک انٹویو آپ نے دیکھا ہوگا مریم صاحبہ کا جو انہوں نے ایک صحافی سے ایک تو یہ ہے کہ وہ بڑی نولیجبل خاتون ہیں ماشاءاللہ انہیں سب قوانین کا پتا تھا کہ بی ایم ڈبلیو آپ نے نہیں لے سکتے آپ کچھ بھی نہیں کر سکتے اس طرح کی چیزیں ایک تو ان کا نولیج کا اندازہ ہو گیا کہ وہ کتنی صاحب علم ہیں اور صاحب انفرمیشن ہیں تو اس کو مجھے ہی ذرا بتائیں کہ یہ جو انٹویو ہوا ہے کیا یہ اس طرح کے انٹویوز جو ہیں یہ پیڈ انٹویوز ہوتے ہیں ہیں یا بڑے ایک جنون قسم کے انٹویوز ہیں دیکھیں منصور علی خان جو ہیں وہ آپ کو پتے کس طرح کی چیزیں ڈالتے رہتے ہیں اور سارے سوال جواب ان کو پتا تھے لیکن کچھ سوال جو آؤٹ آف کورس آگئے اور ہو سکتا ہے کہ یہ ان کے علمیں ہو لیکن مریم صاحبہ نے اپنا سارا بندوبست کیا ہوا تھا مریم صاحبہ نے دیکھیں گاڑییں جب انہوں نے لی ہیں تو تو لے کے دو منٹ میں بیچ کے نکل جاتے ہیں ان کا خیال ہوتا ہے کہ جب جو بھی چیزیں وہ پندرہ ہاتھوں میں بک جاتی ہے تو اس میں ان کا نام نہیں آتا اب جب بھی تو انہوں نے حیرانگی سے پوچھا تھا میرا نام ہے ان کو تاجوب اس چیز پہ نہیں تھا کہ میں نے خریدی یہ ان کو تاجوب اس چیز پہ تھا میرا نام ہے تو اب یہ سوال جائے نا یہ آؤٹ آف کورس ہو گیا ان کو یہ پوچھنانی چاہیے تھا کہ میرا نام ہے کیونکہ انہوں نے جب کہا کہ یہ فائے کی انکوری ریپورٹ ہے تو انکوری ریپورٹ میں تو چیزیں کھل جاتی ہیں ورنہ تو چیزیں نکل جاتی ہیں ڈیٹا سے کہ تیسرے ہاتھ میں ایک چیز بک گئی تو وہ کہیں جب نشاندی کی ہوتی ہے اپنے الیکشن فارم میں اس کے بعد چیزیں نکل جاتی ہیں لیکن جب کہیں چیز پھنس جائے تو وہ جیسے موڈی کی ڈگری پھنسی بھی ہے انٹائر پلیٹیکل سائنس کہ انہوں نے ایک ایسے مضبون میں کیا جو موجود نہیں تھی یونی برسٹی آف گجرات تھا تو یونی برسٹی گجرات میں ہے کوئی تو اس کے بعد کے ایس چاسری تھے وی سی تو کیس چاسری وی سی بنے ایٹی سیون میں اور پرو وی سی بنے نائنٹی سیون میں ملوہ وی سی تو جونئر ہوتا ہے نا اب وہ کے ایس چاسری جو ہے وی سی وہ جیل میں ہے اس طرح کی ایکٹیویٹی جب مریم صاحبہ کے ساتھ ہوئی تو انٹیو تو پیڑ تھا دیکھے نا دونوں طرف دو گھنٹے کا وائز انٹیو تھا اس کے علاوہ مریم نے کسی کو انچوں نہیں دیا پاکستان آنے کے بعد اتنا چھوٹی چھوٹے جملے بازی تو چلتی رہتی ان کی لیکن ان کا خیال ہوگا بڑا اتمنان سے ہوگا ریپورٹوں میں میرا نام نہیں ہوگا میں تو غیر پروات کیا ہے ایف آئی ایل بھی میری اپنی ہیں لیکن لیکن اگر آپ جس طرح کہنے آپ جس طرح کہنے سوہے بھئے کہ یہ پیڑ تھا تو پیڑ میں تو پھر اتنا آؤٹ آف کورس question ہی نہ آتے نہیں سر آؤٹ آف کورس اس لیے نہیں تھا کورس میں تھوڑا سا ہٹ کے تھا پورا آؤٹ آف کورس نہیں تھا زمنی سوال جی وہ آؤٹ آف کورس تھا زمنی سوال ایسے جب سوال ہوا کہ آپ نے خریدی مریم صاحبہ نے کہا میں نے نہیں خریدی اچھا انہوں نے کہا آپ کا نام ہے اچھا اب ان کا خیال ہوگا کہ میرا نام نہیں ہے انہوں نے کہا کس نے کہا آپ کو کہ میرا نام ہے میرا ہے ایکچولی اگر ان کی نظر سے یہ ریپورٹ گزری ہوتی تو یہ سوال وہ اس کی بتیاری کر لیتی جو یہ چیز تھی نا آگے والی کہ ان کے علم یہ نہیں تھا کہ جو ایف آئی اے کی انکوری اس میں ان کا نام ہے ادروائیس تو انہوں نے سارے بندوبست کیے ہوئے سے نام صاف تھے تو اگر وہ کہتے ہیں میرا نام ہے تو ان کا خیال تھا کہ منصور کی طرح سے جواب آیا گا نہیں ہے لیکن نا ان کو یہ نہیں پتا تھا کہ جو انکوری ریپورٹ ہے اس میں ان کا نام آگیا ہوا ہے انہوں نے کہا میرا نام ہے تو ادھر سے انہوں نے جواب کی طرح کو دی میڈم نہیں ہے لیکن وہ جواب آ گیا کہ ہے اب آپ دیکھیں نا کہ جنرلیس صاحب جو ہیں وہ کیسے سر جھکا کہ ان کی گفت کو سنتے رہے جو ان کے کلیپ وائرل ہوئے میں اس میں منصور علی صاحب یوں سر جھکا کہ جب ان کو جب وہ کہہ نہیں کہ سنو جب وہ کہہ نہیں کہ سنو بڑی ڈکٹیٹوریل انداز سے انہوں نے کہا سنو بڑا سر جھکا کے تو سن رہا ہے کہ ہاں یہ وہ فلانا بس لیکن لیکن یہ آپ کس طرح کہہ سکتے ہیں کہ پیڈ ہے یہ آپ ایک الزام لگا رہے ہیں دیکھیں آپ یہ تو ان کی انٹیریٹی کیوں کو کسی نہیں ہے ہم اس طرف یہ کہہ رہے ہوتا ہے کہ یہ باڈی لینگویج ہے تین چار چیزیں ہوتی ہیں آدمی انٹریو ان کو دیتے ہی نہیں ہے جو ان کی گوڈ بکس میں نہ ہو آپ کوئی پولیٹیشن اٹھا کے دیکھ لیں کوئی پولیٹیشن دنیا کا کوئی ہو تو وہ صرف اپنوں کو انٹریو دیتا ہے جیسے انڈیا میں گوڈی میڈیا مشہور ہے جن کو موڈی نے موڈی تو خیال انٹریو دیتا ہی نہیں ہے سچ نہیں دیتا ہے دیتا ہے اس نے ابھی آہ لیکن وہ اپنے اپنے لوگوں کے لیے جو ان کا ہوتا ہے پھر وہ شادی میں گئے وہ جو ان کی ایک بڑی ٹی وی کی انکر پرسن ہے خاتون ان کی بیٹی کی شادی میں گئے تو وہ مطلب جاتے ہیں اٹیسمنٹ ان کی ہے انہوں نے اس کو انڈب کو بھی بات چیز کرتے رہتے ہیں ہاں اس طرح کے لوگوں کو دے دیتے ہیں ہاں ٹھیک دے دیتے ہوتا ہے اسی طریقے سے ٹرمپ نے سی این این کے نمائندے کو نکال دیا تھا ان کے جو کوسٹن ہے ان کے ساتھ جل چل رہی تھی ہمم لیکن ان کے بھی فیوریٹس تھے فاکس فاکس نیوز والا ہاں ان کے ساتھ بڑی ان کی دوستی تھی کیونکہ وہ بھی کنزرویٹیف تھا تو اسی طریقے سے شہباز شریف کے بھی اپنے حلقے ہیں آپ دیکھ لیں کہ شہباز شریف نے کب انٹریو دیئے زیاد شاید کے علاوہ صد اللہ غالق کے علاوہ لباس شریف نے ساری کب انٹریو دیئے ان کے یہ گود بکس میں تھے خشنود علی خان سارے لوگ جو پلوٹوں کی تقسیم کے حصے دار بنتے رہے ہیں ویسے ویسے سوی بھائی آپ ہمارے استاد بھی ہیں اس طرح کے دو چار انٹرویوز ہمیں بھی کروا دیتے ہیں تو ہمارے بھی کچھ نہ کچھ کام بن جاتا کتنے پیسے مل جاتے ہیں بس اس طرح کے انٹرویو کے ساری ایک کیس ٹیل رہا ہے کہ انہ ناس اب انہ ناس کوئی بڑی لواری کا دوسر میں کا ڈبا تو ہی ہوگا وہ بھی کوئی کشتا جات قسم کا انہ ناس ہوگا نا جس میں چیزیں ملی ہوں گی جاتون میں دھولا ہوا انہ ناس ہوگا تو ایسے انٹرویو میں دیکھیں لوگوں کے فارم ہاؤس جو ہیں وہ ہوا میں تو نہیں بنے ہیں فارم ہاؤس پھر میں کہوں گا کہ ہوا میں تو نہیں بنے آپ ان کا lifestyle دیکھے لوگوں کے رہنے کا اتنے پیسے جب گوگل نے یا واتس ایپ نے دینا شروع کیوں گے تو ان کا lifestyle اس سے پہلے کا بنا ہوا تھا ہم تو یہ چیزیں ہوا میں نہیں آتی ہیں جتنے گن مین ہوتے ہیں لوگوں کے پاس جتنے جس طریقے سے یہ کرتے ہیں زندگی بسر وہ ایک صافی کی تنخواہ میں نہیں ہوتا نہیں ہوتا نہیں ہوتا اور ویسے بھی ان کی جو سو کالڈ سیلریز ہیں وہ بھی بڑی انریلیسٹک قسم کی ہیں بہرحال اس کے اوپر گفت کو جاری رہے گی سوے بھائی بہت بہت شکریہ آپ پتہ نہیں منصور جو ہیں ان کو جب پتا چلے گا تو وہ میرے ساتھ کیا کریں گے اور آپ کے ساتھ کیا کریں گے لیکن بہرحال ہمارا حق ہے کہ ہم سوال اٹھاتے رہیں میں بھی امریتہ میں ہوں تو میں ساتھ بھی کچھ نہیں کہہ سکتے ہیں جی میں بھی امریتہ میں ہوں آج کال ٹھیک ہے ٹھیک ہے آپ کے ساتھ کسی نے کیا کرنا ہے آپ تو ویسے بھی ماشاءاللہ اللہ تعالیٰ آپ کو خوش رکھے تینکیو بہرمیچ سوے بھائی انشاءاللہ رابطہ رہے گا اور دعا میں یاد رکھئے گا اور خاص طور پر یہ جو سپریم کورٹ والی سیچوشن ہے اس کے اوپر نظر رکھئے گا آپ سے انشاءاللہ گف شپ ہوتی رہے گی بہت بہت شکریہ تینکیو جی کچھ کہنے لگے تھے آپ تینکیو تینکیو جی اسلام علیکم